جلہ پولیس نے رویوار کو جلے کے بے ون تھانوں پولیس چوکیوں اور مکھیالیوں پر فلیک مارچ نکالا اس دران پولیس دیکشت ڈاکٹر کارٹیکن گوگل جندرن دوارہ لوگوں کو وائرس سے بچاب کے لیے اپنے گھروں میں بنے رہنے کی ہدایتیں دی گئی اور انہا واسیوں سے اپیل کی کہ سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھیں شانتی بنائے رکھیں اور بے وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں شہر پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور کوئی بھی طرح کی انوانٹڈ انسیڈنٹس نہ اس کاراڑ سے ہم نے فلیک مارچ کر رہا ہے سر اور سر ڈرون کے ساتھ نگرانی کی جاری ہے سر دیکھئے کیسے ہوتا ہے کہ ہمارے پولیس فورس جتنے بھی لوگ لگے ہیں وہ الگ الگ پوائنٹس پہ لگے رہتے ہیں اور جندہ کی پوپلیشن کافی جیادہ ہے آگے پیچھے لوگ گھومتے رہتے ہیں تو ہر ایک جگہ پہ نظر رکھنا ہمارے لیے بھی تھوڑی سی سمسیا ہے تو ہمارا ویزیبیلیٹی انکریز کرنے کے لیے ہمارا سر ویلنس انکریز کرنے کے لیے ہم نے ڈرون کا استعمال کیا ہے سر جو فلیک مارچ نکالا جا رہا ہے سر کیا اس کے علاوہ کچھ آپ نے کیس بھی دلچ کیا ہے کسی انگرٹی کے لیے جو ایسے گھومتے رہتے ہیں سر جب سے یہ کرفیو کی شروعات ہوئے ہم نے تقریباً پندرہ کیسز ریشٹر ہوئے ہیں اور ایک تیس چاریس گاڑیاں بھی ہم نے انپاؤنڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ کافی لوگوں پہ فائنز بھی ہم نے انپاؤنڈ کیا ہے تو ہر ایک طرح کی ہم لیگل کاروائی بھی کر رہے ہیں تاکہ کرفیو کے سمجھ میں جو وائلیشنز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم انشور کریں کہ وہ سٹرکٹ طریقے سے ہم اس کو ڈید کریں سر ان کے اوپر آگے بھی کاروائی کی جائے گی کہ صرف کرفیو ترکے یہ بانڈ رہیں گے سر وہ جیسے سرکار کا دینے آئے گا اس حساب سے ہم آگے کہ کیا کاروائی ہوگی ہم اس پر جسی جنلی کے میں انکاؤنڈ ہوں انہ سے سشیر پندر کے ساتھ روحتی شرما کی رپورٹ